حیبت سے حیبت سے جس کی چھوڑ دے دریابی راستہ موسیٰ کی طرح پھر کوئی ایک بار چاہیے موسیٰ کی طرح پھر کوئی ایک بار چاہیے آئیے دو تین بند ہم سنا دے رہے ہیں یہاں سے یہ بہ کے بندے ہیں تیرے یا ربو یہ بہ کے بندے ہیں تیرے یا ربو تیری ہدایت کے منتظر ہیں یہ بہ کے بندے ہیں تیرے یا ربو تیری ہدایت کے منتظر ہیں اے تیری سنتے نہیں ہیں لیکن نزول رحمت کے منتظر ہیں یہ بہک بندے ہیں تیرے یا رب تیری ہدایت کے منتظر ہیں الیکشن آنے والا ہے اور اکا جارہا ہے اتحاد کا ہے کیجئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک ہو جائیں گے وہ بھی ایک ہو جائیں گے اکثر یہ بات آتی ہے کہ آکے کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک ہو جائیں گے نہ اتحاد و عمل پہ رازی نہ سیئے پہہم و نازم و محکم نہ اتحاد و عمل پہ رازی نہ سیئے پہہم و نازم و محکم نہ خدا کی نسبت کو بھول بیٹھے ہیں خدا کی نسبت کو توڑ بیٹھے ہیں اور یہ نائت کے منتظر ہیں یہ تیری سنتے نہیں ہیں لیکن نوزول رحمت کے منتظر ہیں ایک اور انویہ ہے کہ ہمارا متعید ہونے کی بات چھوڑ نہیں کیا ہمارے علماء ایک نہیں ہو پا رہے ہیں ایک اسٹیج پر بیٹھ نہیں پا رہے ہیں ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے تو قوم کا کیا ہوگا یہاں سے شہد نہیں ہے کہ ہمارے عالم و ہمارے مفتی ہمارے عالم و ہمارے مفتی ہمارے قائد ہمارے رہبر گما کے فکر و عمر کی دولت گما کے فکر و عمر کی دولت غزیست آزمت کے منتظر ہیں بہک بندے ہیں تیرے یا رب تیری ہدایت کے منتظر ہیں یہ بہک بندے آخری بند کہ حقیقی منزل حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ چیز چھوڑ گئی ہے ہم سے کوئی دور ہے جو ہم سے چھوڑ گئی ہے اور ہم پریشان حال ہیں پوریونی ملک سے لے کر ہی دوستان نہیں پوری دنیا میں اسلام خطرے میں ہیں مسلمان خطرے میں ہیں اور یہ حقیقت حقیقت بیانی کسی سے چھوڑی نہیں کوئی دور ہے جو ہم سے چھوڑی ہے یہ اللہ کا جہاں ہمیں منزلی مقصود تک پہنچنا تھا وہ راستہ ہم بھول بیٹھیں حقیقت بیانی مقصود تک پہنچنا تھا قیادت کے منتظر ہے یہ بہکے بندے ہیں تیرے یا رب تیری ہدایت کے منتظر ہے ممنزلی مقصود